دیکھیں اگر ہم بیگننگ جو ان کا بیٹنگ آرڈر ہے اگر ہم پہلے چار کی بات کریں سو دے ہیف بین سکورنگ رنز جیسے وسیم بھائی منشن کشال مینڈیز جو ہیں انہوں نے ہی سکورڈ اہنڈرڈ گینس پاکستان اس کے بعد ہی سٹارڈیڈ سٹرگلنگ بٹ وہ سٹرگل جو ہے وہ ایسی نہیں ہے مجھے سعید بھائی کی بات یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹر اگر آوٹ آف فارم ہوتا ہے تو وہ کبھی پوائنٹ پہ آوٹ ہو رہا ہوگا کبھی میڈ آف پہ آوٹ ہو رہا ہوگا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک ہی شوٹ مارتے ہوئے آوٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی چیز کو فکس کرنا ہے اور کشال مینڈیز ہم نے دیکھا چار اننگز میں یہ میڈ وکٹ کی طرف شوٹ کھیلتے ہوئے آوٹ ہو گیا وہ ان کو تھوڑا وائیڈ کرنا پڑے گا سپیشلی آپ پہ ریسپونسیبیلٹی یہ پڑی ہے کہ آپ پہ ریسپونسیبیلٹی یہ پڑی ہے تو تھوڑا سا اور ریسپونسیبیلٹی اس کو لینی پڑے گی پہلے چار پہ تو اتنی چینج کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کا اسلانکہ پہ پہ آتا ہے دنانجے دسلوہ چھے پہ آتا ہے سات پہ آپ مہتھیوز کو کھلا رہے ہیں تو بالکل وسیم بھائی اور جو مسپا بھائی ہے صحیح بات کر رہے ہیں کہ ان کو اسلانکہ کی جگہ جو ہے وہ پانچ نمبر پہ کھلایا جائے سو ہیل گیٹ ایناف بال سیم پرابلم ایس بنگلہ دیش میں مہمو دلائیڈ سیون جہاں اس کو چار پانچ اپ پچاس بھی کیا اس نے باری بھی لیا وہ لہذا بات آرام سے آ رہے ہیں